اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بان احمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ساکب یوٹیوب چینل کسان دوستوں کے لیے ایک خوش خبری لے کر آذر ہوا ہوں انجم علی بٹر صاحب کا ایک میسج ہے اور اس میں ایک خوش خبری ہے فیس بک پہ انہوں نے آج ایک میسج چھوڑا ہے تو اس میسج میں ڈی اے پی اور ایس او پی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بہت جلد آپ لوگوں کو ڈی اے پی اور ایس او پی کی سبسیڈی مل جائے گی اور اس کے علاوہ سپریے کے بارے میں بھی میسج تھا کہ سپریے کی سبسیڈی تو ویسے ہی چوبیس گھنٹے میں آ رہی ہے تو ہم بات کرتے ہیں جی ایس او پی اور ڈی اے پی کی سبسیڈی کی اور اس میسج کو شیئر کرتے ہیں جو انجم علی بٹر صاحب نے فیس بک پہ شیئر کیا ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرا چینل سبسکرائب کر لیں احمد ساکیب یوٹیوب چینل تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جی تو یہ ہیں انجم علی بٹر صاحب کا میسج جو کہ فیس بک پہ آ چکا ہے انہوں نے فیس بک پہ شائع کر دیا ہے تو اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی تو یہ سونے جو سکرین شاٹ نظر آ رہا ہے یہ انجم علی بٹر صاحب کا میسج ہے تو انہوں نے لکھا جی ڈی اے پی ایس او پی ای ٹی سی فانڈز ریسیوڈ پیمنٹ ان نیکسٹ ویک انشاءاللہ نو کیس اون ادر سبسیڈیز یعنی کہ انہوں نے لکھا ڈی اے پی اور ایس او پی کا جو فانڈ ایس او پی وغیرہ کا فانڈز جو ہے وہ ریسیوڈ ہو چکے ہیں انہوں نے حاصل کر لیے ہیں یعنی کہ محکمہ ذرات والوں کو مل چکے ہیں پیمنٹ ان نیکسٹ ویک انشاءاللہ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پیمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگلے ہفتے سنوار کو امید ہے کہ سنوار منگل تک پیمنٹ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی ایس او پی کی اور ڈی اے پی کی اور جو کسان دوست اس چیز سے اس بات سے پریشان ہیں کہ سبسڈی نہیں ملے گی تو وہ پریشانی لینا چھوڑ دیں انشاءاللہ سبسڈی آپ لوگوں کو ملے گی میں تو پہلی ویڈیوز میں بھی یہی بتاتا رہا ہوں کہ آپ کی یہ جو ڈی اے پی کی یا ایس او پی جو بھی ذریعی سبسڈی ہے جو کوپن آپ کا سنڈ ہو گیا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا اس کی پیمنٹ آپ کو ہر حال میں ملے گی جو کوپن آپ کے نمبر پہ آپ کی شناختی کارڈ نمبر پہ سنڈ نہیں ہوتا اس کی پیمنٹ کے تو گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے اور جو آپ کی شناختی کارڈ پہ کوپن سنڈ ہو گیا تو اس کی پیمنٹ ہر حال میں آپ کو ملے گی اور چند ایک لوگ ایسے ہیں جو کہ مجھے کمیٹس کر رہے ہیں کہ جو میسج آتا ہے سبسڈی کے حصول کے لیے متعلقہ ذریعہ تفیسر سے رابطہ کریں کیا ان کو ویریفکیشن کروانی پڑے گی کہ نہیں تو آپ اس میسج سے ہی اندازہ لگا لیں کہ سبسڈی کے حصول کے لیے متعلقہ ذریعہ تفیسر سے رابطہ کریں تو اس کا مطلب بھی یہ بنتا ہے کہ آپ ذریعہ تفیسر سے رابطہ کر کے ان سے ویریفکیشن کروا کہ اپنے پیمنٹس حاصل کر سکتے ہیں تو اب تیار رہیے گا اپنے اپنے جو بھی جن دوستوں نے کوپن سینڈ کیے ہوئے ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹس کلیر کر لیں اپنے اپنے فیلڈ افیسر سے رابطہ کر کے ان سے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے پورے کر لیں یعنی کہ میک مذرات کے دفتر سے آپ کو ایک فارم ملے گا وہ فارم لے کے ہیں اس کو پور کریں اپنے مقامی نمبردار کی تصدیق کروائیں اور اس کے ساتھ اگر وہ گرداری مانگتا ہے تو پٹواری سے گرداری لیں پرچہ ملکیت مانگتے ہیں تو پرچہ ملکیت لیں اور شناختی کارڈ کی کارپی جو بھی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ آپ پورے کارکے تیار رکھئے انشاءاللہ سنوار منگل کو آپ کو سبسیڈی ملے گی اور آج کی ڈیٹ میں کچھ دوستوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں مجھے ویڈس ایپ پہ بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے وائس میسج میں بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ آیا کہ ہمیں ڈی اے پی کے بیس کوپن کی سبسیڈی ملے گی یا نیٹرو فاس کے بیس کوپن کی بھی سبسیڈی ملے گی ہم نے بیس ڈی اے پی اور بیس نیٹرو فاس سینڈ کیے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ معلومات ملی ہیں کہ آپ کو بیس کوپن کی سبسیڈی ملے گی چاہے وہ ڈی اے پی کی ملے یا نیٹرو فاس کی تو پیارے کسان بھائیو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی نے چاریس کوپن سینڈ کی ہیں بیس ڈی اے پی اور بیس نیٹرو فاس تو ان کو چاریس کوپن کی سبسیڈی ملے گی ایسا میں نے تو آئی تک سنا نہیں ہے اور انہوں نے اگر کہیں سے سنا ہے تو وہ غلط سنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو چاریس کوپن کی سبسیڈی ملے گی کیونکہ ایک سم پہ ایک شناختی کارڈ پہ بیس ڈی اے پی بیس نیٹرو فاس اور دس پوٹاش کوپن سینڈ ہوتے ہیں تو ان پچاس کوپن کی ایک زمیدار جو ہے ایک کسان سبسیڈی اصل کر سکتا ہے تو یہ تھی جی آج کی چند آم معلومات اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ